اسلام علیکم دس احمد بن سوہیل اور آج میں ایک ایسا ٹوفک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جو میرے خیال سے پاکستانی آرڈینس کے ساتھ ڈسکس کرنا کافی زیادہ ضروری ہے تو جیسا کہ آپ میں سے جو مجھے زیادہ قریبی طور پر جانتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی نیو یا پینپیکٹ ہون نہیں لیا اب اس کے پیچھے مانیٹری ریزنز کے علاوہ بھی کچھ وجہیں ہیں جو میں کبھی بھی زیادہ لوگوں سے ڈسکس کر نہیں کرتا اور زیادہ لوگوں کو بتانا بھی پسند نہیں کرتا لیکن میرے خیال سے آپ پاکستانی لوگوں کے سینٹیمنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ چیز ڈسکس کرنا تھوڑی سی زیادہ ضروری ہے اور اگر میں آپ میں سے کسی ایک بندے کو بھی انفلوینس کر سکتا ہوں کہ وہ یوزڈ فون پرچیز کرے تو میرے خیال سے یہ میرے لئے ایک ون ہوگی تو اسی کے ساتھ ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو میں چھوٹی اور کنسائس رکھنے کے گوہش کروں گا تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب لوگوں کا اس دنیا کے اوپر ایک کاربن فوٹپرنٹ ہوتا ہے اور جیسا کہ انڈویجولز کا کاربن فوٹپرنٹ ہے اس دنیا پر اسی طرح برینڈز کا بھی کاربن فوٹپرنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ جو بھی چیز منفیکچر کی جاتی ہے وہ ہمیشہ کسٹمر ڈیمانڈ کے لئے منفیکچر کی جاتی ہے دنیا کا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جو کسٹمر ڈیمانڈ کے بغیر آج تک بزنس کے اندر رہا ہو تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں جب بھی آپ ایک سمارٹ فون پرچیز کرتے ہیں اور جب بھی کوئی سمارٹ فون زیادہ پرچیز کیا جاتا ہے تو اس کے اندر مین چیز جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس چیز کی جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی وہ برینڈ وہ چیز اتنی زیادہ منفیکچر کرے گا اور جتنی زیادہ ہم منفیکچرنگ بڑھائیں گے اتنا زیادہ ہمارا کاربن فوٹپرنٹ بڑھتا جائے گا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ آجاتا ہے کہ اگر ہم سب نیو فونز پرچیز کرتے ہیں تو اس سے برینڈ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ لوگوں کو ابھی بھی انڈیمانڈ ہے تو وہ اس کو اور زیادہ منفیکچر کرتے ہیں اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ اس سے ہمارا کاربن فوٹپرنٹ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے اتنی زیادہ پولیوشن مچ جاتی ہے جو کہ بلا وجہ ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ وہی فون اگر یوز پرچیز کر لیں گے یا دو ماہ یوز پرچیز کر لیں گے تو اس کی ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی جس کا مطلب ہے برینڈ اس کو اوور پروڈیوس نہیں کرے گا جسے کہ آپ کا کاربن فوٹپرنٹ کافی زیادہ گھٹ جائے گا اول دو یہ برینڈز اب کافی زیادہ اس معاملے کے اندر ریسپونسیبل ہو گئے ہیں اور ایون ایپل اور سیمسنگ اب اس چیز کے لئے آپ کو باکس کے اندر چارجر بھی نہیں دیتے لیکن میرے خیال سے یہ حال نہیں ہے میرے خیال سے آپ کو یہ چیز پرموٹ کرنی چاہیے کہ جو کسٹمرز اتنے زیادہ ٹیک سیوی نہیں ہیں وہ دوسروں سے یوز فون پرچیز کر لیں یا پھر اپنا کرنٹ فون زیادہ چلا لیں تو اس سے بھی ان کا کاربن فوٹپرنٹ تھوڑا رہے گا اب پاکستان کے حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور ہماری عوام نے کبھی بھی انوائرمنٹل ڈینجرز کو سیریسلی نہیں لیا اس چیز کا میرے سے بڑا کوئی وٹنس نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پاکستانی عوام پولیشن کو سیریسلی نہیں لیتی ہے اگر آپ ابھی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنا کاربن فوٹپرنٹ منیمم کرنے کی کوشش کریں پلاسٹک بیگز مت یوز کریں اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ بھی جو بھی چیز ری یوز ہو سکے انکلوڈنگ یور فون انکلوڈنگ اینی پیس آف ٹیک تو آپ اس کو ری یوز کریں یا یوز پرچیز کر لیں یہ ایسی چیزیں جن کو پروڈیوز کرنے کی کاؤسٹ کافی زیادہ ہے ٹیک پروڈکٹ ری یوز کریں اور یوز ربائے کریں امید آپ کو ویڈیو پسند دے ہوگی اسے کے ساتھ اللہ حافظ